گدشتہ روز ڈیچی آئی ایس پی آر نے ایک بیان جاری کیا جس میں انہوں نے افغان فین سے متعلق کن ممالک کو خبردار کیا تھا دراصل جب سے پاکستان نے افغان سرحد پر بار لگانے کا کام شروع کیا تب سے پاکستان کے خلاف بہت پروپاگینڈا کیا گیا اور بھارت نے افغانستان کے ذریعے پاکستان پر پریشر ڈالنے کی کوشش کی کہ پاکستان یہ بار کا کام روکتے کیونکہ اس بار کے بعد بھارتی دہشتگردی افغانستان کے راستے بند ہو جائے گی جو بھارت کو قبول نہیں تھی بھارت افغانستان کے راستے پاکستان کے خلاف دہشتگردی کرتا ہے جسے پاکستان اور سی پیک پر حملے کیے جاتے ہیں اب فینس کے بعد پاکستان ان حملوں سے محفوظ ہو جائے گا اب اس فینس پر بہت سے اعتراضات آتے رہتے ہیں افغانستان کی طرف سے کیونکہ بھارت خود اس پر بیان نہیں دے سکتا اس لیے افغانستان سے یہ بیانات دلواتا ہے جورن لائن کو پوری دنیا انٹرنیشنل بارڈر مان چکی ہے لیکن افغانستان ابھی بھی کہتا ہے کہ یہ انٹرنیشنل سرحت نہیں اور ہم اس بار کو نہیں مانتے اور بار بار اس کے خلاف بیانات آتے ہیں اسی کو دیکھتے ہوئے کل صحافی کے جواب میں بابر افتخار نے کہا کہ کسی میں اتنی حمد نہیں کہ وہ اس بار کو اکھار سکے یقینی طور پر بابر افتخار کا بیان تو افغانستان اور ٹیرر گروپس کی طرف تھا لیکن بھارت کو بھی پیغام دیا گیا ہے کہ بھارت اس بار سے اب دور رہے کیونکہ اس کو لگاتے ہوئے بھی بہت شہیدوں کا خون بہا ہے انہوں نے کہا کہ اس کے ذریعے پاکستانی عوام کے حفاظت کی جائے گی کسی میں حمد نہیں کہ اس بار کو اکھار سکے موسیقی